یہ سارے جو سمبل سے یہ سارے جو سمبل سے بار بار یہ پیچھے جو کہہ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایکٹیو ہماری جو ہے وہ بلکل جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے جہاں پہ ہمارا اسلحہ تھا جہاں پہ ہمارے فوجی رہ رہے تھے جہاں پہ قلعہ تھا رجمنٹل سینٹر تھا ان پہ حملہ کیا گیا اور باقیدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا سارے پاکستان میں جہاں بھی خصوصاً دو صوبوں میں جو حملہ ہوا پنجاب میں اور کیپی میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوارے فوجی تنصیبات کو یا شہدہ کی یادگاروں کو جنابی والا آج بھی آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہدہ کے لیے ابھی پندرہ بیس منٹ پہ آدھا گھنٹہ پہلا پہلے جو ہے آروں کو جنابی والا آج بھی آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہدہ کے لیے ابھی پندرہ بیس منٹ پہ آدھا گھنٹہ پہلا پہلے جو ہے آپ نے جو میرن شاہ میں شہدہ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھایا ایز وی سپیک ہمارے فوجی جو ہے جانے قربان کر لیں ملک کی دفاع کے لیے ایز وی سپیک کیا ان لوگوں کی توہین جو ہے اس خون کی توہین جو ہے وہ مولان چترالی صاحب اس کو برداشت کر سکتے ہیں کم اس کم پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا یہ یہ بات جو ہے یہ 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 ہمارا جو نظام ہے یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے مضمحل ہو چکا ہے ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے آپ پچھلے ایک سال کی اس صدارے کی جو ٹسل ہے یا اس صدارے کی جو جدوجہد ہے یا اس ادارے کے اختیارات کے اوپر جو ٹریس پاس کیا گیا ہے تجاوز کیا گیا ہے وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے تو اس صورت میں جبکہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں طرفدار بن گئے ہوئے ہیں تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلیڈی موجود ہے اس کو اپلائے کیا جا رہا ہے اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سراد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج کیا جائے جس طرح کیا جاتا ہے اور جو ملک کے اندر سے ان کی تنصیبات پر حملے کریں تو اس کے لیے بھی قانون جو ہے موجود ہے قانون کی خلاف ورزی نہیں کیے جائے ہم نے کوئی سپیشل لیجسلیشن نہیں کی یہ 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 حق بنتا ہے ہمارے ان شہداء کا جن کی توہین کی گئی ہماری افواج کے جہاں پہ رہائش گئے تھیں یہاں پہ تنصیبات تھیں جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اڈے تھے ائر فورس کے جہاں پہ قلعے تھے جہاں پہ ہماری فورسز موجود تھیں جناب کس طرح آپ اگنور کرسے جناب سپیکر کہ ایوری ڈی ایوری ڈی چاہے وہ وانہ ہو سوات ہو میرنشاہ ہو رسموں کو ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے جو سولجرز ہیں آپ کے جو آپ کے سپائی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں آفسر شہید ہو رہے ہیں سینئر آفسر شہید ہو رہے ہیں اور جس وقت یہ سارے جو ہے جنگ لڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے اس کے خلاف ایک ایک سیاسی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے لیڈر جو ہے وہ وارڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کے اوپر وہ جنگ جو ہے اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے دفاعی افواج کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر کس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے یا تو یہ ہے کہ یہ شہدہ جو ہے اس وقت بھی جنگ ہے اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے وی ایٹ وار اگینسٹ ٹیوریزم اور وہ جنگ جو ہے پیچھلے چودہ پندرہ سال سے ہم لڑ رہے ہیں اس حالت جنگ کے اندر یہ تو شاپ خون مارا ہی ہے ہماری جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیٹ پہ چھوڑا گھومنے کی کوش کی گئی ہے اس شخص نے صرف اس بات کے لیے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے you don't declare war on your country if power is taken away from you you go to elections آنے والے ان الیکشن لڑے الیکشن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محترم چترالی صاحب فرما رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یا تو ہم نے کوئی special legislation کی ہو اور یا جو ہے کوئی اس طرح کہا ہو کوئی incidents کہ کوئی ایک کا دکہ کہیں کوئی بات ہوئی ہو اور دوسری بات میں ایک اور بات ان کو وضاحت کر سکو کہ آپ کا سوو موٹو کا جو قانون ہے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے ہم نے یہاں پہ اس کے لیے ریویو جو ہے اس کے لیے تجویز دی اس کو انہوں نے hold پہ رکھ دیا ہم نے کہا ایک جج کی جگہ تین جج ہوں گے انہوں نے hold پہ رکھ دیا میاں نواز شریف کے پاس کوئی اپیل نہیں تھی اپیل کا رائٹ نہیں تھا یوسر والا گلانی کے پاس اپیل کا رائٹ تھا اس لاغ کے اندر جس لاغ کو ہم اپلائے کر رہے ہیں انیس سو باون کا سب سے پہلے فیصلے کے لاغ آرمی چیف کے پاس اپیل ہے اس کے بعد constitutional jurisdiction invoke ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں تین اپیلوں کا حق ہے سوو موٹو میں یا جو ہے اور جو سلسلے جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کے خلاف تو کوئی اپیل کا حق نہیں ہے ان کو تو اپیل کے تین حق دیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا میں آپ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہیل پہ اٹیک ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہیل پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ اٹھارہ اٹھارہ سال کیت سنائی گئی ہے وہاں پہ جس شخص نے ٹیبل کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی چار سال انہوں نے کیت سنائی ہے اسی طرح جب آئی آ رہا ہے کہ خلاف برطانیہ میں لڑائی جاری تھی اس وقت بھی سپیشل لاس جو ہے اپلیکیبل تھے اس کے لیے تمام دنیا کے ممالک جو ہے جو سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے سو کالڈ بڑا احترام ہوتا ہے ان کا وہاں پہ بھی اور آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یا امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ان کو غزہ کے اندر اور سری نگر کے اندر ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے اسرائیل اور ہندوستان کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر سکتے پاکستان کو پاکستان کا اپنی سالمیت کی جنگ لڑا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نو نو مہین کا جو ہے حملہ کیا تھا جن لوگوں نے پلینڈ پلینڈ پچھلے ایک مہینے کے اندر بار بار جو ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتے ہیں میں تو قید تھا اور یہاں تک پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پچیس کے پتے ہیں چالیس بندے جو ہے آپ بتائیں کہاں مرے ہیں وہ کہاں لاشیں ہیں کہاں قبریں ہیں ان کی اتنی بچھاڑ ہے پرابوگنڈی کی پاکستان کے خلاف یعنی فروم ویڈن اینڈ فروم ویڈاوٹ دس پارٹی اس ٹرائنگ تو اٹیک انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی آف دس کنٹری اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اس قانونی فلانک آف قانون کو اپلی اپلائے کریں ہم نے کونہ کونسا اس انسیڈنٹ کے لیے ان واقعات کے لیے نو میں ہی کے کوئی سپیشل لیسلیشن کی ہے بہت بہت شکریہ جناب سپیکر جی رانا تنویر حسین صاحب تینکیو سر خواہد صاحب کی اتنی رانا صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ ہیں کیا چیز بولنا چاہیے نہیں میں نے بجٹ پہ تھوڑی بات کرنی ہے جی بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی ہے میں بڑا ضروری ہے وہ ایک جی رانا تنویر حسین صاحب سر میں نے ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی بات سنی خواہد صاحب کی تمہیں بات کہا رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جترالی صاحب کو میرے حالے وہ مہربانی کریں گے اس وقت علاہت حاصل سمجھ جائیں گے لیڈر آف اپوزیشن نے جو بات کی اس پہ انہوں نے کوئی ایڈوکیشن پہ بھی بات کی کہ میں صرف وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جب شباشری صاحب پرائم میسٹر جب چیم میسٹر تھے تو جس طرح انہوں نے ایڈوکیشن کے سلسلہ میں پنجاب میں کام کیا وہ ایک تاریخی طور پہ وہ ایک ان کا پروگرام تھے جو پنجاب کو کہیں کے کہیں لے گیا اور پچھلے چار سال جو پانچ سال پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی وہ ریورس ان کو لگا اور بہت پیچھے جو پروگرام تھے وہ پیچھے چلے گیا بلکہ ہم آگے جا رہے تھے ایڈوکیشن میں وہ پیچھے ایڈورس گیڑ لگ گیا ابھی کوشش تو ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ اس کو ہم کور کریں اور پھر اسی جگہ پہ آ جائیں جہاں شباش صاحب نے پنجاب چھوڑا تھا جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کہ پیچھے جتنے سال مجھے یاد ہیں پیچھلے پانچ سال میں یہ سب سے زیادہ جو بجٹ ہے اس سال ایڈوکیشن کو فانڈ جو ہیں آویلیبل کی ہے کہ ہم بجٹری پرویین رکھی گئی ہے اگر یہاں بیٹھے ہوتے تو میں بتاتا اس سے پہلے یہ کبھی بھی پچھلے پانچ سالوں میں نہیں ہوا یہ ایک انپریسیڈنٹڈڈ ہے جو اس دفعہ رقم ہم نے دی ہے اور ایک فگر انہوں نے کورڈ کیا تھا کہ ستر ارب روپے رکھے گئے ہیں سکسٹی فائیو اس میں وہ ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہیں تو پانچ بات جاتے ہیں سکسٹی فائیو شاید ان کو پڑھنے میں گلتی لگیا سکسٹی فائیو انڈیپینڈلی ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہے سیونٹی انڈیپینڈنڈڈڈڈڈڈویلمنٹ سائٹ پہ ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوئے کہ اتنے پیسے ہم نے دی ہیں سیونٹی کے سیونٹی جو اس کا پانچ کو کہہ رہے ہیں پانچ ہے رب رہنگے ہیں وہ سیونٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ ایڈوکیشن کے جتنے بھی پروگرام ہیں یا جتنے نئے انیشیٹیو ہیں ان کو پورے کے پورے پیسے ملیں گے جس طرح آپ کے علاقے میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور جگہ پہ بھی ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس کو وہ معاملہ درست کر لیں اس دفعہ ایڈوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے بہت ہی زیادہ ہے انکریز آئی ہے پسنٹیج سے بھی بات کریں تو میرے حالے کافی آہ فیفٹی پرسنٹ میں کہتا ہوں زیادہ آمانٹ دیئے ہم نے لیکن مزید بھی اگر ضرورت ہوگی تو اس میں کمی نہیں ہم کریں گے میں صرف درست کی کرنا چاہتا تھا فگر ہی ان کو شاید کسی نے غلط لکھ دیا ہے جیسے نے بھی ان کو ان کی نوٹس بنایا تھے کہ سیونٹی نہیں ہے سکٹی فائیو انڈیپینڈنٹ ہے سیونٹی انڈیپینڈنٹ ہے بہت میرے بانی شکریہ سب تینکیو فور دی کلیریفیکیشن جناب محترم صلاح الدین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر کہ آپ نے مجھے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ پر بات کرنے کا موقع فرام کیا بجٹ پر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ چودہ پندرہ جون کو سن کے ساحلی علاقوں بلخصوص کیٹی بندر بدین تھٹا جو سائیکلون سمندر میں بن رہا ہے وہ طفان سن کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا اور اس طفان کی وجہ سے نہ صرف یہ ساحلی پٹی اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہیدراباد بیرپل خاص بھی اس کی اثرات میں آ سکتا ہے دو سو کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے طفانی ہوائیں چل رہی ہیں اسی طرح سے کم و بیش دو سو میلی میٹر بارش ہونے کا بھی امکان ہے تو بہت زیادہ خدشہ ہے گو کہ ہماری صبحی حکومت پی ڈی اے میں اور دوسرے جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کر رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں میں یہاں چاہوں گا کہ میری گفتگو سے قبل آپ اللہ کے حضور دعا کروائیں کہ اللہ تعالی اس ناگانی آفات سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے جنابے سپیکر وہ چترالی صاحب چلے گئے ورنہ ان سے دعا کروا لیتے ہیں تو بہرحال ہم سب کی دعا ہیں کہ اللہ تعالی طفان کے اثرات سے اس کے نقصانات سے فریمبرک میں پرامل مزائمہ تھے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ دیکھیں اس میں تین باتیں ہیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غائب اس وقت ہو رہا ہے تھی تو سنتے ہیں کہ اس میں دو اور تین طریقے ہو سکتے ہیں جو غائب ہو رہا ہے یا تو وہ اپنی قیمت لگوا چکا ہے تو قیمت لگانے والا اور قیمت ادا کرنے والا اس کا نوٹس بھی الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے الیکشن کا پروسس تو یہ نہیں ہے نا اگر وہ نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جب رہے چھاپے پڑھ رہے ہیں اس کو مختلف مقدمات میں فٹ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی الیکشن کے رولز کی وائلیشن ہے یہ بھی جمہوریت کے خلاف بات ہے تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں نا اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ووٹ ان کو دے دے گا تو یہ بات انہیں پتا چلنی چاہیے کہ جو ڈیفیکشن کلاؤز ہے جو قانون ہے اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ سیڈ نہیں بچے گی ڈسکولیفیکیشن ہوگی بلکہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا انہوں نے یہ چکر چلانے کی کوشش کی تھی اور الیکشن کمیشن کو یہ اس پہ قائل کیا ہوا تھا یا تیار کیا ہوا تھا کہ ووٹ پڑ جائے گا ایک دفعہ میر ہمارا بن جائے گا اور بعد میں پارٹی کاروائی کرتی رہے گی ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا ہم نے کل الیکشن کمیشن کو آپ کو پرچے بھی تقسیم کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو ہم نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جمع کرا دیا ہے میں نے خود کہ جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو ووٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹی نہیں ہوگا یہ باتیں وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے موقف کو جو ہے نا اضافہ کرتی ہو پیپلز پارٹی بڑے تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اکرم چیما کو انہوں نے گرفتار کر لیا اس کا خصور یہی تھا کہ وہ صدر بنا تھا اور اس نے پارٹی کو فال کیا اور چیئرمنوں کو جڑا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہ کہا کہ اب تو وہ ہے ہی موجود نہیں تو اس لیے جو ہے وہ اب کوئی موجود نہیں آج اکرم چیما نے خبریں سب جگہ چلی ہیں یہ کہا ہے کہ ہم پابند کرتے ہیں اپنے تمام چیئرمن کو اور کانسلر جو ریزرف سیٹ کے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو میر کا ووٹ ڈالا ٹھیک ہے جو صوبائی صدر ہیں اپوائنٹڈ ہیں اپوائنٹڈ بائی چیئرمن پی ٹی آئی اس نے بہت واضح طور پر آج یہ اعلان کیا ہے اور باقادہ سرکولر جاری کر دیا ہے تمام پی ٹی آئی کے چیئرمنوں کو سرکولر کے کی سی ایس کے ذریعے سے بھی اور میڈیا کے ذریعے سے بھی اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہ پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اپنا ووٹ پارٹی کی رائے کے مطابق کاؤنٹ کریں گے پارلیمانی لیڈر کا وہ تائین کیا ہوا ہے انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ نام لیں اور ہم اس کو اٹھا لیں تو اس لیے اس حکمت کے تحت وہ آخری وقت میں اس کو اگر ضرورت پڑے گی تو اناؤنس کریں گے ورنہ قانون میں اس بات کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی اس طرح بلدیہ میں اناؤنس ہو ڈیفیکشن کلاؤز اسی طرح سے ویلڈ ہے کہ جب پارٹی کے چیرمن نے فیصلہ کر دیا اور اس کے نومینیٹڈ اور اپوائنٹڈ صدر نے اور صوبائی صدر نے فیصلہ کر دیا تو اب ڈیفیکشن کلاؤز اسی طرح سے لگیں گی جس طرح پانون میں ویلکم بیک سمندری طوفان بائپر جوائے تیزی سے ساحلی علاقوں سے بڑھنے لگا ہے آپ کو بتائیں کہ بائپر جوائے کراچو سے چھے سو کلومیٹر اور چھتہ سے پانسو اسی کلومیٹر دور ہیں انڈی ایم اے کے مطابق سمندری طوفان ایک سو سات سے ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے دعا باس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دعا کیا آپ ڈیٹس ہیں بتائیے گا جی دیکھیں بہیدہ عرب میں یہ جو بننے والا سمندری طوفان ہے یہ اس وقت کراچی کے جنوب میں موجود ہے اور چودہ جون کے صبح کے اوقات میں جو ہے یہ جو ہے بڑھتا ہوا شمال کی جانب جائے گا جس کے بعد پندہ جون کے صبح کے اوقات میں جو ہے یہ کیکی بندر اور بھارت کا جو علاقہ گجرات ہے اس کو کروس کر جائے گا اگر اس کے گرد چلنے والی ہواوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے ان کی ہواوں کی رفتار ہے جبکہ لہروں اور سمندر کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو صورتحال کافی غیر معمولی ہے جیسے کہ آپ میرے اکب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت دو دریہ پر موجود ہوں اور یہ جو بانگری وال ہے پانی اتنا اس کی تھاٹے مار رہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ بانگری وال سے بھی باہر آ رہے اور جتنی بھی اس کی لہروں کی اونچائی کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہے تیس سے چالیس فٹ جو ہے بلند اس کی لہرے ہیں جبکہ یہاں پہ پولس کی جانب سے جو ہے کمیشنر کراچی کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں شہریوں کی حفاظت کے لئے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے کہ تمام تر رستے جتنے بھی ساحلی مقامات ہیں کراچی میں ان کی طرف جانے والے جو ہے تمام تر رستے بند کر دیا گئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے رہے کہ شہریوں کی رسائی جو ہے یہاں تک ممکن نہ ہو سکے جس کی بعد ہم نے دیکھا کہ پولس موبائل اور موٹر سائیکل سوار پولس اہلکار جو ہے وہ یہاں پہ گش کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ جتنے بھی لوگ حجوم کی شکل میں کھڑے ہو رہے ہیں ان کو یہ تنبی کرے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ لوگوں پہ تنبی جاری کی گئی ہے کہ وہ سمندری علاقوں سطور رہے ہیں بہت شکریہ دعا باس آپ نے ہمیں تفصیل انعگاہ کیا محیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بائپر جوائے کے ممکنہ اثرات سے نمتنے کے لیے سندھ حکومت نے اقنامات تیز کر دیا ہے وزیراعلا سندھ ورات علی شاہ نے سجاول کے ساہری علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا کامیشنر کراچی نے نشیبی علاقوں سے لوگوں کے فوری انقلاع کی ہدایت بھی کر دی ہے مزید بتائیں گے آپ تاب خان بہر عرب میں خطرناک سمندری طوفان بائپر جوائے کی کراچی کے جنوب میں موجود گی طوفان کا رخ چودہ جون کی صبح تک بزستور شبال کی جانب رہے گا بعد میں رخ جنوب مغرب کی جانب تبدیل کر کے پندرہ جون کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو کراس کرے گا طوفان کے ارد گرد ہواوں کی رفتار ایک سو پچاس سے ایک ساٹھ کلومیٹر تک ہے جبکہ سمندر میں تیس سے چالیس سوٹ بلند لہریں پیدا ہو رہی ہیں اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہوایں چل سکتی ہیں تیز بارش ہوگی دین سے چار دن مسلسل سولہ جون یا سترہ جون تک یہ سلسلہ چلے گا وزیر ایالہ سنگھ مراد علی شاہ نے سجاول کے ساہلی علاقے شاہ بندر کا دورہ کیا اور اجلاس کی ستارت کی کمیشنر ہیدراباد نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا طوفان سے سوندر میں چار سے پانچ میٹر تغیانی پیدا ہوئی بدین کے زیرو پوائنٹ کے گاؤں بکڑ میمن سے لوگوں کا انخلاق کر دیا گیا ہے شاہ بندر کے جزیروں سے دو ہزار لوگوں کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے شاہ بندر جاٹی اور کیٹی بندر کے سمندر کے نزدیک دہاتوں سے پچاس ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے بھی متعلقہ ادارہ کو نشیبی علاقوں کے مقیدوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیں اور بل بوٹس فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی ہے افتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی سمندر طوفان کے خطرے کے پیش نظر کھلے سمندر سے تمام لانچیں واپس کراچی پہنچ گئیں اس حوالے سے سیکیورٹی انچارج کراچی فش ہاربر ناصر بنیری کا مزید کا کہنا ہے جانتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائن دے افتاب خان سے افتاب اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت کراچی فش ہاربر پر موجود ہوں اور اس وقت بوئر عرب میں جو غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال ہے طوفان کی وجہ سے اس کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی فش ہاربر پر جو ہے سیکلوں کی تعداد میں لانچیں جو اس وقت کھڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ کراچی فش ہاربر کے سیکیورٹی انچارج ناصر بنیری صاحب موجود ہے اور ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں ناصر بھائی مجھے یہ بتائی گا کہ اب مزید کتنی لانچیں ہیں جو سمندر میں اور جو رہ گئی ہیں ان کو بلانے کے لیے کس قسم کے اخدامات آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جب سے یہ سیکلون کی اطلاع ہمارے پاس آئی تھی پاکستان نیوی نے ہمیں الٹ کر بھیج دیا تھا جی ایم ای سی سی نے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا ون ونڈو آپریشن سے جو ہماری لانچیں پی سی لے کے جاتی ہے اسے ہم نے بند کر دیا کیونکہ سین گورنمنٹ کی بھی بڑے سخت آرڈر تھے ہمارے پاس اور ہم نے تمام لانچیں جو ترائے پر میسیج چلایا ہے کہ بھئی اپنی لانچیں جو ہے وہ کراچی ہاربر کی طرف لے ہیں اور اگر بیچ سمندر میں تو ان کو جہاں جہاں مطلب کنارے پر جگہ ملتی ہوا ہے لنگانہ ربداس ہو جائے ہماری سمندر میں کوئی بوٹ موجود نہیں ہے یک کا دکہ اگر موجود ہے تو ان کو ترائے پر ہم نے گروپ میں میسیج چلا دیئے بہت شکریہ یہ ناصر بنیری صاحب سے جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تھوڑی بہت لانچیں رہ گئی ہیں تو ان کو جو ہے اپروچ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ محفوظ مقامات پر لنگر انداز ہو جائے بہت شکریہ آپ کا افتاب خان ادھر وزیر اعلیٰ عبدالکدوس بزنچو کی ہدایت پر بلوشستان کی ساحلی پٹی پر بھی ہائی الٹ دفعہ ایک سکتہ مالیس ناصر پر وزیر اعلیٰ عبدالکدوسستان نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کمیشن مکران اور کمیشن کلات سمندری توفان کے چلنج سے نمٹنے کے اغنامات کی خود نگرانی کریں روس سے کم قیمت درامت کیے جانے والے قام تیل کا پہلا بحری جہاز کراچی پہنچ گیا ہے حکام کے مطابق سمندری توفان سے پہلے ہی ڈسٹارجنگ کا عمل مکمل کر کے جہاز کو روانہ کر دیا جائے تفصیلات بتائیں گے کاشف حسین روس سے سستہ تیل لے کر پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مطابق جہاز 45,142 میٹرک ٹن خام تیل لے کر پاکستان پہنچا ہے کراچی پورٹ پر توفان کے پیش نظر ہائی الٹ صورتحال روسی جہاز کی آمد اہم پیش رفت ہے پورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ توفان سے دو روز پہلے کراچی پہنچنے والے جہاز کو تمام تر ہنگامی اقدامات کے تحت لنگر انداز کروایا گیا آئندہ 24 گھنٹوں میں ڈسچارجنگ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا روسی تیل کی 50,000 ٹن کی دوسری کھیپ ایک ہفتے میں کراچی پہنچے گی روسی خام تیل آزمائشی بنیادوں پر پاکستان ریفائنری میں ریفائن کیا جائے گا وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق روس سے خام تیل موخر ادائیگی کی سہولت کے ساتھ پرکشش ڈسکاؤنٹ پر خریدا جا رہا ہے کاشیف حسین ایکسپریس نیوز کراچی صوبے دار اسقر علی شہید سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی شہدان نو اور تس جون کی درمیانی رات شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت کرتوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا شہدان کی نماز جنازہ ان کے ابائی علاقے میں ادا کی گئی جس کے بعد شہیدوں کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواب کر دیا گیا نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس اور ریٹائر افسران سپاہیوں رشتہ داروں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس نیوز بولٹن سب تک کے لیے تنا ہی تازترین خبروں سے باقی خبر رہنے کے لیے وزر کیشے ہیں ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ٹاٹ پی کے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہی ایکسپریس ٹیوز اور راکی ہے ہر کبر با نظر